موسیقی تو فرین اس طرح کی ایڈٹنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس کائن ماسٹر اپلیکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ آپ کو پلائے سٹور سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی اور اس کا لنک میں نے نیچے دسکرپشن میں بھی دیا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پلس والے آئیکن پر کلیک کر کے سولہ بھائی نو والا فریم چوز کر لینا یوٹیوب ویڈیو کے لیے ہمارا کانورسٹر آن ہوتا ہے تو ہمارا میڈیا لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنی فرسٹ فائل جو ہے وہ اپنی ٹائم لائن میں لے کے آنی ہے تو میرے یہ والی فرسٹ فائل ہے ہم اسے اپنی ٹائم لائن میں لے کے آتا ہوں یہ والے کچھ اس طرح سے تو فرن میں اسے ڈریک کر کے دیکھتا ہوں کہ مجھے اس کلپ کا کتنا ایسا چاہیے کتنا ایسا نہیں چاہیے میرا کلپ کہاں سے سٹارٹ ہونے لگا یہاں سے میرا کلپ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگا یہاں سے سمپلی میں اسے کلک کرتا ہوں اور سپلیٹ والے آپشن پہ آکے ٹیم ٹو لیفٹ اور پلیئر ہیڈ پہ کلک کر کے اس کا یہ ایسا بھی ختم کرنے لگا اور تھوڑا سا گھر ڈریک کر کے دیکھتا ہوں مجھے اس کا کتنا ایسا چاہیے تو فرنڈ اس کا مجھے اتنا ایسا جو ہے وہ یہ ایسا نہیں چاہیے فرنڈ نے کلپ کا مجھے یہ والا ایسا بھی نہیں چاہیے میں دوبارہ پلیٹ والے آپشن پہ آتا ہوں اور ٹرم ٹو رائٹ اور پلیٹ پہ کلک کر کے اس کا یہ ایسا بھی ختم کرنے لگا تو یہ ہمارا فارسٹ کلپ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ کچھ اس طرح سے تو آپ نے سمپلی اسے ایکسپورڈ کر کے ہم نے ڈیوائس میں سیو کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے دوبارہ سے کائن ماسٹر کے سٹارٹنگ پہ آنا ہے اور دوبارہ سے پلاس والے آئیکن پہ کلک کر کے سولہ بے نوارہ فریم چوز کر لینا ہے اور اس دفعہ آپ نے دوسرا کلپ جو آپ نے شوٹ شوٹ کر کے رکھا ہوگا وہ اپنی ٹائم لین میں لے کے آنا ہے تو یہ میرا دوسرا کلپ ہے جو میں نے آرڈی شوٹ کر کے ڈیوائس میں رکھا ہوا ہے یہ والا تو میں اسے اپنی ٹائم لین میں لے کے آتا ہوں اور اس اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ آپ نے جتنا ایسا اس کا نہیں چاہیے آپ نے پہلے اس کے طرح ایسا کر دینا ہے تو میں سیمپلی کلپ پہ کلک کرتا ہوں اور سیزر ٹول پہ جاتا ہوں اور ٹریم ٹو رائٹ آف پلے ایڈ پہ کلک کر کے اس کا یہ ایسا ختم کرنے لگا ہوں اس کا مجھے اتنا ایسا نہیں چاہیے تھا تو یہاں میرا سٹارٹنگ کلپ یہ یہاں جے یہاں سے میرا کلپ سٹارٹ ہونے لگا یہاں سے تو مجھے اس کا یہ ایسا بھی نیچے دوبارہ سپلٹ والے اپشن پہ آکے ٹرم ٹو لیپٹ اور پلے ایڈ پہ کلک کر کے یہ ایسا بھی ختم کرنے لگا ہمارا دوسرا کلپ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اس کلپ کے آپ نے اینڈ پوائنٹ پہ کچھ اس جگہ اس جگہ آپ نے اس کا ایک سکرین شوٹ لینا ہے سکرین شوٹ لینے کے لیے آپ کو لیپٹ سائز پہ ایک سکرین شوٹ لینا ہے اور دوبارہ بیک آ جانا ہے کائن ماسٹر کے اسے تھوڑی دیر کے لیے میں منیمائز کرنے لگا ہوں کائن ماسٹر کو آگے والا سٹیپ میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو فرینڈ اس کے بعد آپ نے ایک اپلیکیشن ڈاللوڈ کا لینے ہے پلے سٹور سے بیک گراؤنڈ اریزر جس کا لینک میں نے نیٹی ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے وہاں سے بھی آپ جا کے ڈاللوڈ کا سکتے ہیں تو فرینڈ بیک گراؤنڈ اریزر کو میں اوپن کرنے لگا ہوں اور لوڈ ایمیج پہ کلک کرتا ہوں اور وہی والا کیپچر جو ہم نے کائن ماسٹر میں کیپچر انڈ سیو کر کے رکھا ہے آپ نے اسے اپنے اسے لوڈ کر لینا ہے دن پہ کلک کرنے کے بعد میں اس کا جو ہے مینویل جو ہے وہ وہ سلیٹ کرتا ہوں تو فرینڈ اس پکچر کا جو ہم نے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ روم کرنا ہے تو بیک گراؤنڈ رموو کرنے کے اور بھی کئی سی اپلیکیشن ہے بہت ساری اپلیکیشن ہے تو یہ مجھے ایزی لگتی تو اسی لیے میں نے اسی اپلیکیشن کو چوز کیا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ رموو کر دینا ہے اس کا آپ نے تھوڑا سا سائز بھرے کرنے لگا ہوں تاکہ تھوڑا سا کام جلدی ہو یہ کچھ اس طرح سے آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ رموو کر دینا ہے اس پکچر کا موسیقی موسیقی ہماری پکچر کا جو ہے بیگرونڈ رموو ہو چکا ہے سمپلی میں ڈان پھر کلک کرتا ہوں اور یہاں آپ کو تین چار جو ہے وہ کالٹی نظر آنے لگی ہے کہ آپ نے اسے کس کالٹی میں سیو کرنا ہے جس پہ آپ کو بہتر نظر آ رہی آپ نے اسی یہ مجھے کچھ بہتر نظر آ رہی تو سمپلی میں سیو آپ کیوں پہ کلک کر کے اسے اپنی ڈیوائس میں سیو کرتا ہوں فینش پہ کلک کرتا ہوں اور دوبارہ سے ہم چلتے ہیں کائن ماسٹر کی طرف تو فرنٹ سمپلی اپنے دوبارہ پلاس والے آئیکن پہ کلک کرنا سلاب ہے نو والا فریم لینا اور ہمارے دونوں ایکسپورٹ کیے ہوئے کلپ آپ نے ٹائم لین میں لے کے آنا ہے کچھ اس طرح سے تو فرسٹ کلپ میں لے کے آنے لگو یہ والا اپنی ٹائم لین میں دوبارہ لیر والے اپشن پہ کلک کرتا ہوں اور میڈیا پہ کلک کر کے دوسرا کلپ بھی آپ نے اپنی ٹائم لین میں لے کے آ جانا ہے یہ والا تو فرنٹ یہاں اپنے سپلٹ والے اپشن پہ آنا ہے اور یہ والا فریم آپ نے چوز کر لینا ہے یہ والا یہ کچھ اس طرح سے اور اوکے پہ کلک کر رہے ہیں تو فرنٹ ہمارے دونوں کلپ ہماری ٹائم لین میں آ چکے سپلی میں تھوڑا سی سی ڈرائگ کر کے دیکھتا ہوں اور یہاں جو دوسرا کلپ کی اینڈنگ پوائنٹ پہ آ کے میں دوبارہ جو ہے وہ لیر والے اپشن پہ آتا ہوں میڈیا پہ کلک کرتا ہوں اور ہمارا جو ہے ہم نے بیک رونڈ رموو کر کے پکچر سیف کی ہے وہ آپ نے اپنی ٹائم لین میں لے کے آ رہی ہے یہ والی ریزر یہ اور اسے آپ نے ڈرائگ کر کے اس پکچر کے حساب سے بالکل اس پہ ارجیسٹ کر دینا یہ کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس کی ڈوریشن جو ہے آپ نے دوسرے کلپ کے برابر کر دی رہی ہے یہ کچھ اس کے بعد آپ نے کلپ کی سی پی این جی والی جس کا اپنے بیک رونڈ رمو کی ہے اس پہ آپ نے اینیمیشن کریئٹ کرنی ہے اینیمیشن کریئٹ کرنی کے لیے سمٹی آپ نے کی والے اپشن پہ کلک کرنا اور اسے تھوڑا تھوڑا ڈرائگ کر کے اس میں آپ نے کی فریم ایڈ کرنے کچھ اس طرح سے جیسے میں آپ کو بتانے لگا یہ کچھ اس طرح سے تھوڑا سا مزید ڈرائگ کرتا ہوں میں یہ ہمارا یہاں سے اینیمیشن سٹارٹ ہونے لگی تو سمپلی آپ نے تھوڑا سا پی این جی پکچر کو تھوڑا تھوڑا موو کرتے جانے اوپر کی طرف یہ جیسے جیسے ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اس کے حساب سے آپ نے اسے تھوڑا تھوڑا ڈرائگ کرتے جانے اوپر کی طرف یہ کچھ اس طرح سے آہستہ آہستہ سے یہ کچھ اس طرح سے یہ بھلا فریم اسی طرح آپ نے اینیمیشن لگاتے جانا اور اسی ہے آپ نے کوشش کرنے کہ بلکو سٹریٹ رکھنا آپ نے بلکو سٹریٹ یہ کچھ اس طرح سے یہ بھلا یہ کچھ اس طرح سے بھری بھری کی کے ساتھ آپ نے اس پر اینیمیشن لگاتے جانا ہے یہ کچھ اس طرح سے اور یہ آخری ہماری اینیمیشن یہاں پہ میں کلپ کو لے کے جاتا ہوں تو فرین اسی طرح آپ نے اینیمیشن آپ نے جو ہے پی این جی فائل میں لگاتے جانا جس طرح میں لگا رہا ہوں بلکو اسی طرح سے یہ آخری آخری اینیمیشن ہماری تو میں سمپلی جو ہے اوکے پہ کلک کرتا ہوں اور تو فرین ہمارا کلپ جو ہے وہ ریڈی ہو جو کہا ہے اسے پلے کر کے پر دکھا رہا ہوں آپ کو یہ کچھ اس طرح سے اس کی اینیمیشن ہم نے لگائی تھی اس کے بعد آپ نے اسے کلپ کو اپنے ڈیوائس میں سیو کر لینا ہے سیو والے اپشن پہ کلے کر کے ایکسپورٹ کر لینا اپنی ڈیوائس میں یہاں آپ کو فریم ریٹ میں لیں گے ریزولیشن ملے گی آپ نے جیسے ساتھ سے آپ نے ڈیوائس میں سیو کرنا ہے اسے آپ نے اپنے ڈیوائس میں سیو کر سکتے ہیں فرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تقلی اللہ حافظ